اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی چہرے پر داغ دھبے کیل محاسوں کے لیے بہتی زبردست رامبان نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کے چہرے پر داغ ہیں دھبے ہیں کیل محاسے ہیں یا وقت سے پہلے چہرے پر جھلیاں پڑ چکی ہیں تو اس کے لیے بہتی زبردست پاورفل نسخہ ہے ایک مرتبہ آپ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن پرانا سے پرانا داغ چہرے کا بلکل ختم ہو جائے گا اگر چہرے پر کیل محاسے ہیں بلکل ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی چہرہ آپ کا ایسا ہو جائے گا ریشم کی طرح ملائم ہو جائے گا اسی طریقے سے چہرے پر بہت زیادہ پرانے نشانات ہیں وہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے بہت ہی پرانا اور تجربے گار حکیموں کا بتایا ہوا نسخہ ہے آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور آزما کر دیکھیں آپ نے بہت زیادہ علاج کرا لیا آپ نے بہت زیادہ دوائیاں کھا لی کریم سے ٹوب سے بہت زیادہ استعمال کر لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ دوائی کھاتے ہیں جب تک آپ ٹوب سے استعمال کرتے ہیں دوائیاں ملہم وغیرہ اس پر لگاتے ہیں تو اس وقت تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں آپ کے کیل محاسے یا داغ دھبے پھر اُبھر جاتے ہیں پھر سے نکل جاتے ہیں چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے کالاپن آ جاتا ہے چہرے پر تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی رامبان نسخہ ہے آپ ایک مرتبہ اس نسخے کو ضرور آزما کر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن بھرپور فائدہ ہوگا آزمودہ اور مجرم نسخہ ہے نسخہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ دو طولہ سے آتشہ لے لیں یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے سے آتشہ آپ پنساری کی دکان پر کہیں گے وہ آپ کو دے دیں گے سے آتشہ دو طولہ لے لیں اس کے بعد دو طولہ عرقِ گلاب یعنی کہ گلاب جل جس کو گلاب کا پانی کہا جاتا ہے دو طولہ آپ عرقِ گلاب لے لیں اس کے بعد دو طولہ گلیسرین لے لیں گلیسرین کی شیشی آتی ہے گلاب جل کی بھی شیشی آتی ہے آپ اس میں سے دو طولہ کر کے یا تینوں کو ہم وزن کر کے یعنی کہ تینوں کو برابر برابر کر کے اگر زیادہ کونٹریٹی میں آپ بنا رہے ہیں تو تینوں کو برابر برابر کر کے ایک جگہ مکس کر لیں سے آتشہ اسی طریقے سے عرقِ گلاب گلاب جل اور تیسرا جو ہے گلیسرین تینوں کو ایک مقدار میں لے لیں یعنی کہ ہم وزن کر لیں تینوں کو برابر مقدار میں ایک جگہ مکس کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ جب دو دو طولہ ان کو لے کر ایک جگہ مکس کر لیں گے ایک نمبو کاٹ لیں اس کا رس نچوڑ کر اور تین مرتبہ اس کو کپڑے میں چھان لیں چھاننے کے بعد اس کو بھی مکس کر دیں ان چاروں چیزوں کو لیمو ایک لیمو دو طولہ عرقِ گلاب دو طولہ سیاتشہ دو طولہ گلیسرین ان چاروں چیزوں کو ایک جگہ مکس کر لیں اور دن بھر میں تین مرتبہ آپ اس کو اپنے چہرے پر استعمال کریں لگائیں انشاءاللہ الرحمن ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ نکھر جائے گا جتنے بھی کیل محاسے یا داغ دبے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے ریمو ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ کا چہرہ چہرے کی جو کھال ہے جلد ہے وہ ریشم کی طرح ملائم اور سوفٹ ہو جائے گا ایک مرتبہ آپ اس نسخے کو ضرور آزما کر دیکھیں بھرپور فائدہ ہوگا پرانا سے پرانا داغ دھبا کی محاسے بلکل ختم ہو جائیں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے